جنا لیل الدنیا کی ندعو الاللہ لننشور الخیر فی الکون اللذی حارا ونرسل العقل بن رضی المدزانی ویشرق السلم انواراً وانواراً بیوہ بہر کے دھر کو آباد کر دے نا اس لوگوں کو شروع بھی نہیں آگیا بیوہ بہر کو کتے یہ زکاة کے پیسے تو یہ زکاة کے علاوہ بیوہ بہر کو اٹھنا سے دیرے آتے ہی نہیں یتیم بھار یہ گھر میں آئے تو انہیں اپنے بیٹوں کے ساملے سے بروٹ اٹھا کے چھپا لیا یتیم نے نہیں دیکھا اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا کرتے ہو کہ نہیں کرتے تمہاری بیویاں نہیں بولتی جب بہر گھر میں آتی پھر مو اٹھا کے آگئی اس کے کان میں گھر پڑ گی کہ بھائی نے کہا مو اٹھا کے آگئی اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے انہیں کہے یہ گھر باپ کا تھا یہ گھر باپ کا تھا آج بھائی کہا مو اٹھا کے آگئی ہے خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مطلب کہ تمہارے ڈہر کی صدق اندر ایک وڈیرہ مرا دنیا سے گیا پچیس مربے زمین تھی حجی صاحب پچیس مربے پانچ پانچ مربے سب بیٹوں کو دے دیئے ایک بیٹی تھی اسے کچھ نہ دیئے اور نے کہا الحمدللہ اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی ہے اللہ باپ کی تقسیم الحمدلللہ تھی کہ کچھ نہیں دی چند دن بعد باپ مر گیا جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے ایک آدمی پہلی صف سے نکلا اس نے بیس لاکھ کا چیک اور باپ کا شنافتی کار دکھایا اور نے کہا پانچ پانچ مربے لینے والو یہ تمہارے باپ کا چیک ہے بیس لاکھ زمانت کا میرے سے کرزہ لیا تھا کرزہ واپس کرو جنہوں نے پانچ پانچ مربے لیئے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتا لگا پھر ایک کرزدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا وہ بیٹی برکہ پہن کے مولی صاحب گھر سے آگئی باپ کی جنازے پہ باپ کا چہرہ دے کے کہا لگ یہ بپریشان نہ ہو تیری بیٹی کھڑی میں اپنے مکان کی چابیاں اس بیس لاکھ کرزہی کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ پچاس لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے میں اپنے بچے بیچ دوں گی لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارہ نہیں کرتے نہیں کرتے تو ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آگئی ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہاز دیدیام کیا لینے آئی ہے اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوش نہیں ہوتی جکنے بھائی کے گھر آتے تو خوش ہوتی ہے تمہیں کبھی بہن سے پوچھا ہے کہ تم دعاوں میں کیا مانگتی ہے وہ کہتے ہیں بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں میں کہتے ہیں اللہ ویر کی خیر ہو تو انہیں بھی کبھی بہن کی شہر مانگی اخلاق کہوں چلے گئے میں عام لوگوں کی بات ہمارے مولویوں اخلاق نہیں رہے ہمارے اخلاق کہوں چلے گئے ہم بول بھی بد اخلاق ہم قرآن کے وارث پر اخلاق بن گئے ہم ڈبی کے نمبر کے وارث پر اخلاق بن گئے اور تمہیں ممپہ اخلاق دکھنا ہوں جریر بن عبداللہ دربارے رسالت میں آئے کئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی تھی آپ نے کتنے سے نبوت والی مضبل مدسر کی چادر اتاری یکر کرتے ہیں فرمایا جریر تجھے کئی جگہ نہیں ملنی میری چادر بھی چھا کے بیٹھ جا جریر کی چیخ نکلی دماغ چادر کو اٹھا چوب کے سر پہ رکھ لیا کبلی والی یہ پیروں میں لے رہے کے لیے نہیں سر پہ لے رہے کے قابل ہیں آپ نے دے دی میں یہ قبول پر تمہیں ایسا مجھے پیر دکھاؤ تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے مریدوں کے دکھاؤ لگر عدی بن حادیم آئے جگہ نہیں تھی نبوت والی چادر بھی لا بیٹھو عدی ہاں کبلی والے یا آپ کی ساتھ فرمایا کوئی بات ابھی بیٹھ دا یہ اخلاق ہے جنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا کبریستان کے اندر ایک دس سال کا بچہ بیٹھا گلے کے اندر بستا ڈالا سکول کی وردی پہنی ہوئی اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا اببہ اٹھ اببہ اٹھ استاد جی نے کہا ہے کل یا اببہ کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا اب بتا میں اببہ کہاں سے لاؤں فیس کہاں سے لاؤں ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آدھر دیا تھا ابھی تک آئی کوئی نہیں وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ اببہ ہے نہ فیس ہے اببہ میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے کہ اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا انہیں کہا بیٹے اببہ نہیں آئے گا اببہ نے فیس بجوا دی ہے جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر جان پھول میں پتہ دی کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماں انہیں سکول چھڑوا دی ہے جن کی ماں انہیں قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارانی ہوتا تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے اللہ کی قسم اس دس سال کے بچے سے پوچھ اببہ کا ہے جس نے موٹر سیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کھالے کر لکھے ہیں اس بارہ سال کے بچے سے بھول تیرا بارہ سال کا ایسی کی ہوا سے نہیں نکلتا اللہ کی قسم یہ سارا دل ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جڑکیں کھا رہے کبھی چائے لا رہے کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ اے بیٹے تجھے یہاں تک کونسی نوبت نے کے آئی وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا اببہ گھر میں موجود ہے میرا اببہ قبر میں موجود ہے میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التضام کر کے دیکھ رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فرود روزہ نہ کھلاتے ہو اس یتیب کی جھولی میں فرود ڈال کے دیکھ اللہ جنت کے بے وہ کا تیرے لیے التضام کر دے گا ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا آج جتنا ہوتے اللہ کے اگر رول ہو ہمارے ہاتھ مزاج بن گیا کسی کی دس روپے کی بے ولی صاحب مدد کرے نہ دعا کرنا ہی دعا کرنا مر گئے دعا کے چکر کے اندر بیڑا درد کر لیا انبیاء کے ماں سن لو علماء مجمع بیٹھا علماء کا انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا جس کے کپڑے اترے دیکھیں پیچھے لگ گئے نمبر بھی دور دعائیں دو لانے تیسے تدکی کے اوپر گھر میں ترس رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں تیرا پوڑا باپ سفید بانوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پار رہا ہوں اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں اسے دعائوں کا کہتا کوئی نہیں دس روپے کی زکاة دینی ہو دعا کرنا جی عبد المجید صاحب علی صاحب دو سو روپے زکاة کیا آپ کے حصے میں دعا فرمانا بچوں سے کہنا دعا کیوں کہوں بچوں سے دعا کراؤ ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے ات دعا امکھل عبادہ مغزہ عبادت کا میں کیوں کرو ہوں کیوں کرو ہوں نہ امید کو امید کی کرم دکھا دے دعا خود بخود ہو جائے بیوہ کی سر کی چادر اترے دیکھے اس کے سر پہ چادر ڈال دے دعا خود بخود ہو جائے یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں دس روپے ڈال کے اسے ہستا دیکھ دعا خود بخود ہو جائے عبزاد المبارک کا مہینہ آ رہا ہے دس ہزار کی کس نے زکاة دینی ہے راشر کی پھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگائے جا رہا ہے دو دے کے افتاری کی کرکرا کے افتاری کا انتظام کر کے اتجر تیرا گندہ مال کو پاک کرنے کے لئے اللہ نے یہ کیا تیری تجھے ایک بہانہ دیا ہے جسے پر کیا احسان ہے اللہ مبارک لنا فی رجبی و شابان مبلغنا رفضان کیا میرے نبی کی دعا نہیں اللہ رجب اور شبان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رفضان دے تم خوب جہلتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں تم خوب جہلتے ہو سفید جوڑا پین کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی خال بھی چھپک گئی ہے تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا اسے چوبیس گھٹے میں ایک مردمہ بھی روٹی نہیں ملتی تو اس کے سفید کپڑوں میں بر گیا تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں اسے زکاة دوں کہ نہیں دوں اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے ساری رات کیونے بدماشی کی ہے تجھے عبیزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا اور جس نے ساری رات شراب کیڑے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا رمضان المبارک آ رہا ہے پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی اللہ اببہ ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کر دیں اللہ یہاں تو دال کا انتظام کوئی نہیں ان یتیموں کے گھر کے اندر اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پوچھا اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے عرش عظیم خود بخود ہی لے گا دعایں خود بخود ہونے نہ جائیں گے چپکے سے راشن کی چھینی لے کے بیوہ کے دروازے پرک اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل گا تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر دوزانہ تجھے سلام نہ کرے لکھ دے اور دیا دروازہ کھلے گا پھیلہ پڑا دیکھے گا اے اللہ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کے نسلوں کے نزق کا انتظام کرتے ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے نزق کا ایک مقت کی روٹی پہ نسلوں کے نزق کا انتظام یہ دیکھی ہے یہ نیکی ہے باپ مر گیا دوسرے دن چار دے کے پکا کے مجمع یہ کوئی نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے یہ کہ یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ باپ مر گیا مطلب ہی اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے اتنے بچے پانی کا مٹکہ اٹھا کے دو دو میل مٹکہ بھرنے جاتے ہیں وہ موٹر لگوا وہ کوئی خودوا دے پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی گرمی کے موسم میں پانی اندر جائے گا عدنیہ ٹھرے گی عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے عید قدیدے آئے گا کسی یتیب کو کپڑے بنوا دے گا کسی مدرس کے تالیبی رب کو کپڑے بنوا دے گا اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ اللہ لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 اللہ